بسم اللہ الرحمن الرحیم عاظم سوادی صاحب کا معاملہ آپ کے سامنے ہے ایک گائے کا معاملہ بنا اس کے بعد ان کی پروپرٹی سے بھی انہوں نے بہت کچھ چھپانے کی کوشش کی پہلی دفعہ سپریم کورٹ میں ایک ایفی ڈیوٹ تو دیا گیا الیکشن ٹوینشن کو لیکن اس ایفی ڈیوٹ کو سپریم کورٹ کا ایفی ڈیوٹ سمجھ کے دیا گیا کہ یہ ایفی ڈیوٹ سپریم کورٹ کے لیے یعنی سمجھ جائے اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ بری طرح پانس گیا اور اب جناب وزر قانون پنجاب بشاربت راجہ صاحب وہ بری طرح پانس چکے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جو ڈاکومنٹس اور جو پروف ابھی تک جو شوائد ابھی تک سامنے آئے ہیں اور جو ڈاکومنٹس یہ بتا رہے ہیں اور لیگل ایکسپرٹ یہ نظر آتے ہیں کہ جو وزر قانون بشاربت راجہ ہیں انہوں نے نا صرف اپنے کاغذات نمزدگی میں بہت کچھ پانے کی کوشش کی بلکہ اب جو انہوں نے ایک کال کی ایم ایس کو رامل بندی میں بینظیر ہسپیٹل کی جو ایم ایس ہیں نیازی صاحب کو کال کی اس کے بعد وہ کیس بھی بہت اہم نویت اختیار کر چکا ہے اور وزر اعظم عمران خان اس پر نوٹس بھی لے چکے ہیں اور جو پنجاب کے وزر صحت ہیں انہوں نے بھی اپنی وزارت میں اس کو مداخلت جناب سمجھا ہے وہ چیزیں بھی سامنے آ چکی ہیں اور اس میں بوری طرح جناب جو وزر قانون ہیں بشاربت راجہ صاحب خانس چکی ہیں اور تھوڑا سمجھا کر آپ کو بتاؤں کہ بشاربت راجہ صاحب کی سیاست اگر آپ دیکھی جائیں تو وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں اور پہلے کہاں پہ رہے ہیں بشاربت راجہ صاحب نام نائنٹین سیونٹی میں ہے پہلے پیپرس پارٹی میں رہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت پیپرس پارٹی کی بنیاد تھی اور بڑی اہم پارٹی تھی پیپرس پارٹی اس میں رہے اس کے بعد وہ آئی جی آئے میں آئے اور اس کے بعد نون لیگ کا اوج دیکھا تو نون لیگ میں آگئے اور جب مسلم لیگ نون ڈکٹیٹرز کے دور تھے اس میں کاس لیگ بن گئی تو وہ کاس لیگ میں مزے لینے کی آگیا اور دو تی دفعہ ہارے ہیں اس کے بعد ان کو جتوانے کے بعد آخر کارون کو اس وقت بھی وزارت دی گئی اس کے بعد وہ چند ایک تقریباً ماہ پہلے تحریک انصاف سے ٹکٹ کی جب ڈیمانڈ کی گئی تو تحریک انصاف کی ڈیمانڈ تھی کہ ہم اگر آپ تحریک انصاف کو جوائن کریں گے تو ٹکٹ ملے گا تو انہوں نے وہ بھی شرط من کی معنی اور فائنل تحریک انصاف میں شائع مل ہوگے تو اگر اورال پارٹیز دیکھیں تو پیپرس پارٹی آئی جی آئی نون لیگ کاف لیگ تحریک انصاف آپ شاید کوئی پارٹی انہوں نے چھوڑی نہیں ہے جو اقدار میں پارٹی رہی ہو آگے کونسی پارٹی آئے گی اور وہ کس اقدار کی بات کریں گے وزرے قانون پر لاب ابھی کیونکہ جو وزرے صحت ہیں پنجاب انہوں نے بھی اجزام آئیت کر دیا ہے کہ انہوں نے میری وزارت میں مداخلت کی ہے اور ایم ایس کو دھمکی دی ہے اور اس میں ہنیب حباسی کے ساتھ ان کی کیا ریلیشن تھے کہ بزارہ راول پنڈی میں وہ بھی ان کے بھی کام ہوتے تھے اور ہنیب حباسی کے دور میں وہ کیسے کام کراتے تھے تو ظاہر ایک ٹیپکل سیاستدان ہے آج کل مفادات کی سیاست ہو رہی ہے تو راجہ صاحب نے برپور اس میں جو ہے وہ حصہ ڈالا اور تحریک انصاف کے بعد کیا وہ سوچیں گے کس پارٹی میں جائیں گے وہ ایک الگ ہے لیکن میں آپ کو ایک بتاظ ان کے جو ابھی ایک پر سلامت ہائی کورٹ میں ان کے خلاف ریٹ باقیدہ ریٹ پٹیشن جو ہے وہ موجود ہے اس میں بہت اہم جو ہے وہ سوالات اٹھائے گئے ہیں اور جو اس میں میں نے چیزیں دیکھی ہیں میں نے لیگل ایکسپرٹ سے جو بات کی ہے وہ مزید میں آپ کو نیکس پروگرام میں آپ کو ڈیٹیل بھی بتاؤں گا کچھ لیگل ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود بھی ہوں گے لیکن بڑے اہم سوالات اٹھائے ہیں کہ انہوں نے پروپرٹی بھی وہ پروپرٹی جو یہ ابھی آن کر رہے ہیں جو ان کے نام پہ موجود ہیں کچھ گاڑیاں ان کے نام پہ موجود ہیں کچھ بینک اکاؤنٹس ان کے نام پہ موجود ہیں فارن ٹور جو یہ خود کرتے رہے ہیں وہ بھی انہوں نے چپا دی یہ نہیں وہ چیزیں چپانے کی کوشش کی جو ڈی لائٹ کی طرح ان کے نام پہ جناب موجود ہیں یہاں پہ حسوس یہ ہو رہا ہے کہ ان کو شاید یہ علم نہیں تھا کہ انہوں نے جو ایفی ڈیوٹ جمع کرایا ہے وہ سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا الیکشن کمیشن کہ آپ کو ایفی ڈیوٹ الیکشن کمیشن میں ضرور جمع کرا رہے ہیں لیکن اس کی نویت یہ ہوگی کہ آپ سپریم کورٹ میں جناب ایفی ڈیوٹ جمع کرا رہے ہیں اور اس پہ ابھی تک کتنے لوگ فارغ ہو چکے ہیں پہلے تو میں آپ کو وہ بتاتا ہوں عدالت عظمہ کی جو فیصلہ جات ہیں اس سے پہلے اس میں جو راجہ بشارت ان کا فیصلہ آیا اور تاعیات نائل ہوئے محمد رزوان گل ہے بنام نادیہ عزیز یہ بھی تاعیات نائل ہوئے رائے حسن نواز کیس ہے تحریک انصاف کا کیونکہ اس پہ بھی ہم نے پروگرام کیا تھا اور وہ چیزیں بھی سامنے آئی تھیں وہ بھی اس میں ایک ایک ایزمپل ہے محمد حنیف عباسی ہے بنام جنگیر خان ترین ہے محمد عزر صدیق جو ہے وہ فیڈریشن آف پاکستان ہے فرزن علی بنام صوبہ ممربی پنجاب پاکستان یہ بھی اسی کا ہے عمران خان جو ہے وہ اور میاں محمد نواز شریف ظاہر ہے یہ کیس سب سے اہم ہے جس میں نواز شریف صاحب خود نائل ہوئے میاں نجیب الدین اور اسی طرح کے باقی بہت سی ایکزمپلز ہیں جو محمد احمد چٹھا صاحب ہیں جراب اور بنام افتحار احمد چیمہ یہ ساری وہ ایکزمپلز ہیں یہ ساری وہ روشنی ہے ان فیصلہ جات کی یہ فیصلے جتنے موجود ہیں کہ انہوں نے جناب عدالت کے ساتھ اب ایفی ڈیوٹ کی بات میں اس لیے کرنا ہوں جو ایفی ڈیوٹ دیا گیا اس میں بہت سے چیزیں سپائے گئیں چیزیں کیا ہیں وہ بھی ذرا آپ کے سامن رکھتے ہیں پہلی وقت جو ان کے پر الیکیشن لگائے گئی ہے کیونکہ زیادہ وہ پی پی چودان اول پنڈی سے بگڑا طریقہ انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے اس میں کوئی وہ نہیں ہے بزیر نوٹفکیشن ان کو کامیابی قرار بائے اچھا اس کے علاوہ انہوں نے جو قاضر دین امزد بھی جمع کرائی ہے اس میں ہم نے کہا کہ بیانگرفی جس کو عدالت عظمہ نے ہر امیدوار کیلئے یہ ضروری قرار دیا تھا اور یہ اس سے پہلے نہیں تھا آپ نے دیکھا ہوگا اساسہ چپانے کے جرم میں بہت سے لوگوں کو پہلے بھی سزائیں ہوئی ہیں اور یہ کہا گیا کہ اب کی بات یہ نہیں ہوگا اور جو بھی ایفی ڈیوٹ دیا جائے گا وہ سپریم پورٹ کو دی جائے گا تو مصوف نے وہ ایفی ڈیوٹ تو دے دیا لیکن اس میں بہت سے چیزیں چپانے کی کوشش کی جو آپ سامنے آ چکی ہیں اب اس میں جو انہوں نے پاسپورٹ سپیشلی نمبر جو انہوں نے دیا نائن فائیف ڈبل نائن ٹری سکس نائن یہ آپ سکریم پہ دیکھ سکتے ہیں اس پہ وہ یو ای میں گئے ہیں برطانیہ کے انہوں نے مقدد انہوں نے دورے بھی کیے کافی اتصا وہ سٹے بھی کیا لیکن اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جتنے بھی ان کی اخراجات تھے وہ یو ای گئے وہ لندن گئے مختلف دورے ہیں ان کے اس میں انہوں نے جراب تفصیلات ان کی تمام اخراجات چھپایا ہے یہ بھی نہیں بتایا اگر اسپانسر سکتے تو یہ بھی بتائیں کہاں سے اسپانسر تھے جراب آپ گئے ہیں اور کسی کو ساتھ لے پی گئے ہیں وہ بھی ہمارے پاس ڈیٹیل ہے اگر ضرور پڑی تو وہ بھی آپ کو مل سکتی ہے اس حوالے سے ہم دیکھنے کہ اس میں اب وہ اخراجات چھپانا وہ ٹورس چھپانا یہ دھوکہ دئی کا جناب آئین کہتا ہے کہ جناب آپ کو بتانا پڑے گا بلنیٹی ہے یوٹ ہے فراد ہے دھوکہ ہے کہ اگر آپ یہ نہیں بتانا چاہ رہے اور اس میں جو ریکوست کی گئی ہے کہ پاکستان کے آرٹیکل بارسٹھ ایف ون آپ جانتے ہیں جناب اس آرٹیکل کی روح سے جتنا یہ پچھلے سال جو ہے وہ ڈسکس ہوا اس میں کہا جا رہے کہ یہ بدنیت قرار پاتا ہے اور جتنے بھی دورے تھے ان کو شپایا گیا اور اس کے بعد جناب بشارت راجہ صاحب نے تیس اگست دوہزار چونہ کو بہنزیل بہتو انٹرنیشنلی ائرپورٹ سے یو اے وہ روانہ ہوئے تین روز ان کا قیام تھا اس کی ڈیٹیل ہمارے پاس موجود ہے اور دو سبتمبر سبتمبر دوہزار چودہ کو دبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ سے وہ لاہور پہنچے تھے اس کی ڈیٹیل جناب انہوں نے چھپائی ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے اسی طریقے سے پچیس دسمبر دوہزار چودہ کو وہ ائرپورٹ لاہور سے برطانیہ روانہ ہوئے جناب گیارہ روز قیام کیا چار جنوری دوہزار پندرہ کو لندن ہتھرو ائرپورٹ سے علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپور پہنچے یہ بھی انہوں نے چھپانے کی کوشش کی اور اس میں بھی ڈیٹیل آپ فکرین میں بھی دیکھ سکتے ہیں مزید بھی امریک پاس موجود ہیں پھر انہوں نے مزید اس میں جناب شاید بتا نہیں اب ان کو کان بتاتا رہا ہے انہوں نے مزید جوٹ بولا اور جو حقائق تھے ان کو چھپانے کی کوشش کی اور انہوں نے پاسپورٹ بھی شاید ایک سے زائد بنا کے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ کچھ پاسپورٹ اریجنل ہم نے کسی اور کے پاس دیکھے ہیں جو ان کے پاس موجود نہیں ہیں اب تین پاسپورٹ ابھی تک جو پاسپورٹ ہیں ان کے تین چار نمبرز ان کے آ رہے ہیں ابھی تک تو یہ بڑے سنگین جرائم جو نظر آ رہے ہیں ابھی تک اب جا رہا ہے اور اس نے اب کس طرح سے پاسپورٹ ایک غائب ہوا وہ غائب پڑا ہوئے کسی کے پاس دوسرا بھی تیسرا بھی اور اس میں جتنے بھی ٹورز تھے ان کو چھپانے کی کوشش کی یہ مشورہ کسی نہ دیا لیکن مشورہ جو ہے وہ کبھی کبھی خلط بھی ہو جاتا ہے اب کیونکہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ مل جاتا ہے اور اگر آپ باہر گئے ہیں تو آپ کو چھپانے کی ضرورت نہیں تھی اس کے بعد انہوں نے غیر منقلہ جو جائدار ہے ان کی ان کی مالیت لکھنی کے بجائے صرف لفظ وراست لکھا ہے کہ وہ وراست پر ان کو لکھیں ہیں مل گئے ہیں اور مالیت کو چھپانے کی بھی کوشش کی اور حقائق سے بھی جناب پردہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی اب ظاہر ہے جو جائدادوں میں جو غلط بیانی کی گئی ہے جو بولا گیا ہے بے ایمانی کی آنسر جو ہے یہاں پہ مذر آتا ہے اور اس کے بعد دوزار تیرہ میں انہوں نے جو کاغذات ناملہ کی جمع کروائے تھے اس میں دامیال راول پنڈی میں ایک گھر کو زیر تعمیر اور اس کی مالیت تقریباً ایک کروڑ چالیس لاکھ ظاہر کی تھی اسی گھر کو چھ سال بعد دوہزار اٹھارہ میں جو کاغذات ناملہ کی جمع کروائے ہیں اس میں ایک کروڑ چالیس لاکھ روپے ظاہر کر کے یعنی دوہزار تیرہ کے بعد پانچ سال کے بعد بھی وہی انہوں نے شوک کیا کہ وہی ان کے لگے وہ اس وقت زیر تعمیر لکھا ہوا ہے اس کا مطلب اس کے بعد پیسہ لگا ان کا اپنا نہیں لگا وہ کسی اور کا لگا ہے وہ بھی ان کو بتانا پڑے گا کس کا لگا ہے پھر کچھ مزید ہیں ان کی جناب ان کی وائف کے نام پہ کچھ پروپرٹی ہے ایک صاحب کا اس سے پہلے وائف تھی اس کے نام پہ بھی ہے لیکن ظاہر ہے اس پروپرٹی کو وہ پروپرٹی راجہ بشارت صاحب کی پروپرٹی ہے اس کو بچ پانے کی کوشش کی جتنی پر پروپرٹی ہے پہلے شو کرتے رہے ہیں پچھلے کاملاتے نامزدی اگر آپ دیکھیں دیرا ایک پرانا سیاستدان ہے وہ سمجھتے ہیں لیکن اس دفعہ انہوں نے چھپانے کی کوشش کی اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی کہ کیا وجہ بنی اور یہ بھی ان کے کے لیے ایک بہت سنگین جو ہے وہ الزامات موجود ہیں جس کا جواب ان کو دینا اور جواب میاں ساں بھی نہیں دے سکے ابھی تک کیونکہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس پہ جواب دینا بہت مشکل ہوتا ہے اس کے علاوہ جنہ آپ مصوف نے ایک اور چیز جو ان کی پنجاب جو ریوینیو ڈپارٹمنٹ ہے ان کے ریکارڈ موجود ہے کہ یہ دولت جو ہے یہ مال جو موجود ہے جو پراپورٹی موجود ہے وہ بشارت راجہ کے نام پر موجود ہے لیکن انہوں نے اس کی ڈیٹیل جو تفصیلات ہیں وہ الیکشن کمیشن کو جمع نہیں کرائی جس میں زری زمین ہے زلہ راونپنڈی میں پھر موڑا نور اسلامباد میں دیاتی زلہ اسلامباد میں موجود ہے پھر موزہ کرم بخش زلہ راونپنڈی میں ان کی جائدات موجود ہے زری زمین ہے موزہ جوڑیاں زلہ راونپنڈی میں پھر موزہ دھمیال زلہ راونپنڈی میں یہ ساری انہوں نے چھپانے کے کوشش کی پھر راجکو پولٹری فارم ہے یہ ان کے دو فارم حوزیز ہیں مورد چکری روڈ میں ان کی وہاں پہ تختیاں میں موجود ہیں وہ بھی آپ سکریم پہ دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک کنال سو کنال سے زیاد جو زری زمین ہے وہ بھی موجود ہے سیونٹی ون کنال الگ سے بزاہر کی گئی ہے یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو شاید ان کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا کہ کارزاد نمزگردی میں کیوں یہ چیزیں ساری چھپائی گئی ہیں ایک اور کارزاد نمزگردی میں جائے زیاد کیا گیا ہے گاڑی نمبر جو ایل ای ڈی سیونٹین ہے ڈبل سیون ڈبل سیون سے مطلق انہوں نے اگین کہا جانا ہے کہ غلط انفرمیشن دی ہے میکمہ ایکسائز جو پنجاب ہے اس کے ریکارڈ کے مطابق گاڑی جو ہے وہ ٹیوٹا ہائی ایکس ہے ہائی لیکس ہے اور ٹیوٹا کرولا کے زائر کیا گیا ہے اس گاڑی کو کارزاد نمزگردی میں گاڑی کے مالکیت اٹھائیس لاکھ زائر کی گئی ہے جبکہ میکمہ ایکسائز پنجاب کے ریکارڈ میں اس کی پیالیس لاکھ تیس ہزار مالیت ہے اب باقی پیسے کس نے دیئے ہیں ظاہر ہے یہ بھی انہوں کو بتانا پڑے گا مشورے تو شاید وہ کیسے لیتے رہے ہیں لیکن ان کو اب چیزیں یہ اب سب سے اہم جو معاملہ ہے وہ ہے کہ جو بیان حلفی آپ نے دیا ہے وہ سپریم کورٹ کے حکم پر دیا اور اس کو سپریم کورٹ ہی کا حکم سمجھا جائے اور وہ جو بیان حلفی دیا ہے مشارعہ ظاہر صاحب کو جاننا چاہیے کہ وہ بیان حلفی انہوں نے سپریم کورٹ کو دیا ہے اب کسی اور کورٹ میں وہ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے نمبر ون اب ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ کے حکمات کی طرف دیا گیا اور کارزاد نمزدگی کا حصہ کیونکہ لازم کرا دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ آپ کو اپنے تمام احساسا جات اور وہ چیزیں آپ کو صحیح طریقے سے بتانی پڑے گی لیکن اس میں بہت سے چیزیں ایسی ہیں انہوں نے اپنے فیملی کے جو بہت سے پرافٹی ہے اس کو بھی چھپایا اور یہ چیزیں آئی ہیں اور اس میں جو اسلامباد ہائی کورٹ میں رٹ بھی دائر کی ہے اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں پائی گی ہیں بیانے ہیلفی میں اور ان کا ثبوت بھی سامنے آگیا ایک تو ہو کہا شاید کہ وہ چیزیں سامنے نہ ہو اس کے بعد انہوں نے جب بہت سے چیزیں اور بھی دی ہیں میں ٹائم میرے پاس ابھی کم ہے لیکن میں لیگل ایکسپرٹ کے ساتھ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ پروگرام رکھوں گا فیلال میں چند چیزیں آپ کو میں بتا رہوں کہ مالی سال دوہزار پندرہ سولہ اور سترہ میں کہ انہوں نے اپنے احساس آجات اور ان میں ہونے والی کمی ویشی زائد بھی نہیں کی اس میں بھی نہیں بتایا اور اس احساسیں جو ہے وہ چھپانے کا کہ مرد کو بھی ہوئے اور بیان آگیتی کے پیرا کل ایم کے سامنے صرف یہ دیکھ کر لکھ دیا گیا ہے کہ ایز پر نومینیشن پیپرز مطلب وہ سی چیزیں ایسی ہیں جو سامنے آ رہی ہیں اب وہ وہاں پہ ہم دیکھیں اسلامباد ہائی کورٹ کی جو ریٹ ہے اس میں بھی جو ریکویسٹ کی گئے ہے کہ پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلہ جات کی روشنی میں جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ تقریباً دس سے زائد فیصلے ایسے ہیں جس میں تاہیات جناب نائل کیا گیا ہے ایسی لگوں کا اور ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آزم سواتی صاحب کا معاملہ بھی اسی طرح کا آیا ایک تو وہ کال بھی تھی موصوف نے یہ انہوں نے بھی کال کرنے کی کوشش کی دمکی دی جو ایم ایس ہیں ڈاکٹر نیازی جو راولپنڈی بینزر ہسپیٹل میں ہیں اس کے بعد ینگ ڈاکٹرز نے بھی احتجاج کیا اور انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ وزارتیں جو وزرک قانون ہیں وہ اسطیفہ دیں پھر اس کے ساتھ احساس وزرک جو سہد ہیں انہوں نے بھی مطالبہ کر دیا کہ ان کی وزارت میں مداخلت کی گئی اور حنیف اپاسی کے ساتھ کیا ان کے معاملات تھے وہ اس وقت دسکس کرنا جو ہے وہ اچھا نہیں ہے کیونکہ وہ خود جیل میں موجود ہیں لیکن بہت سے چیزیں مزید ان کے اپنی کی ہوئی وہ ان کے ابھی گلے پڑھ رہی ہیں دیکھنے میں یہی نظر آرہا ہے کہ آزم سواتی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس سے شاید دو قدم آگے انہوں نے بھی بہت سے چیزیں پانے کی کوشش کی اب اس میں یہ پیٹیشن میں بھی یہ ریکوست کی گئی ہے کہ مزمی جو بشارت راجہ ہیں انہوں نے جو کاغذہ دین آمزدگی ہے اس میں غلط بیانی کی ہے جہوٹ اور بدنیتی پر مبنی معنوات فرام کر کے آئین پاکستان کے آرٹیکل 62-1 ایس کے تحت کسی بھی عوامی اہدے کے لیے وہ نائل ہیں اور یہ ریکوست ہے اور اس کے ساتھ تمام ثبوت بھی لگا دیے گئے ہیں اور کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو ڈی لائنٹ کی طرح موجود ہیں پاسپورٹ اتنے کیوں ہیں بیرون ممالک کے دورے کیوں چھپائے گئے پراپٹی جو ان کے نام پر ایگزست کر رہی ہے وہ کیوں چھپائے گئی ہے باقی چیزیں تو الگ بات ہیں کہ اس کے علاوہ بہت سے معاملات ہوں گے اپنے عزیز و قارب کے نام پر بہت کچھ ہوگا لیکن اپنے پاس جو نام ہے ان کی پراپٹی اس کو کیوں چھپایا گیا ہے یہ فیصلہ بھی نظر آ رہا ہے اور عمران خان نے بھی بڑی اس میں نرازگی کا اظہار کیا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور کچھ تین بعد ایک اور وزیر ہے پنجاب کے جناب تحریک انصاف کے انہوں نے بھی کچھ کورز کی ہیں کہیں ان کا ریکارڈ بھی جناب ہمارے پاس پہنچ چکا ہے وہ بھی بہت جلد آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ اگر تحریک انصاف کا یہ وعدہ ہے عوام کے ساتھ ایک منٹلیا ہے عوام سے کہ جناب وہ مدافرت نہیں کریں گے دوسرے شعبوں میں وہ میرٹ پہ کام کریں گے تو اب اس طرح کے لوگ جو پیپرز پارٹی آئی جے آئی نون لیگ کاف لیگ پھر جماعت اسلامی شاید وہ بچ گئی چیز وہ اقدار میں کبھی آئی نہیں ہے تحریک انصاف اقدار میں آئی تو اس میں آگئے اور اب مفادات کی سیاست جو کرنے آئے ہیں جنہوں نے اپنے پاس ایک کروڑوں روپے لگائے ہیں وہ کہاں سے پورے کریں گے یہ بھی عمران خان کے لیے ایک چیلنج ہے اور اگر اس طرح کے لوگوں کو اب بلیک میل ہوتے رہے اس طرح کے لوگوں سے تو پھر معاملہ جو ہے وہ گڑھ بڑھ نظر آئے گا